پچھلی دیا گیا کہ آپ ایسی پالیسیز بنا سکیں ایسی پالیسیز کو تجویز دے سکیں جو کہ پاکستان کی غریب عوام کو ریلیف دے سکیں انفورچنٹلی آپ نے اپنے کردار سے ثابت کیا کہ آپ کا پاکستان کی عوام سے کوئی تعلق نہیں ہے آپ کا تعلق ہے تو چند خواست سے ہے جن کے بے اقبال کے لیے آپ تمام چیزیں کر رہے ہیں دوسری بڑی مایوب چیز جس کی طرف اپوزیشن بار بار اشارہ کرتی تھی کہ پچیس جولائی کا الیکشن فیئر نہیں تھا پچیس جولائی کی الیکشن میں پاکستان تحریک انصاف کو پریفرنشل ٹریٹمنٹ دی تاکہ ان کو اقتدار مل سکے اور میں سمجھتا ہوں کل وزیر خزانہ محترم وزیر خزانہ نے جوش خطابت میں اس بات کا بھی اعتراف کر لیا کہ 2018 کی الیکشن میں شاید خرید و فروخت ہوئی تھی اور انہیں اعلان کیا فلور آف دہ ہاؤس پہ کہتے ہوئے کہ انشاءاللہ 2023 میں عمران خان کو خرید و فروخت کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی تو اس بات کا اعتراف ہے کہ 2018 میں ان فرشتوں نے ان نیک لوگوں نے جو پاکستان کی عوام کی بات کرتے تھے انہوں نے خرید و فروخت کر کے یہ الیکشن جیتا اور جیتنے کی کوشش کی اور میں سمجھتا ہوں کہ اگلے پانچ ماہ میں الیکشن جیتنے کے بعد جو جو پولیسیز انہوں نے بنائی وہ انہی خواش کے لئے تھی جنہوں نے ان کو وہ پیشہ پروائیڈ کی الیکشن جیتنے کے لئے میں سمجھتا ہوں یہ بڑی مایوب بات ہے جو وزیر خزانہ نے فلور آف دہ ہاؤس پہ کی جوش خطابت میں کی اور شاید اپوزیشن کو کرٹیسائز کرنے کے لئے کی لیکن میں سمجھتا ہوں کہ انسان جوش خطابت میں سج بول جاتا ہے اور یہ اعتراف اس بات کا ثبوت ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نہ آئین میں بلیف کرتی ہے نہ جمہوریت میں بلیف کرتی ہے نہ پاکستان کے غریب عوام کے مسائل کو حل کرنے میں بلیف کرتی ہے بہت شکریہ دیکھئے جو میڈیا کے واجبات ہیں وہ بالکل ریالٹی ہے اور اس فلسلے میں سپریم کورڈ آف پاکستان کے اندر بھی ایک دن ہیومن رائٹس کیس لگا تھا جس کے اندر ہم خود اپیئر بھی ہوئے تھے اور ہم نے اس بات کی یقین دہانی آہ میڈیا مالکان کو کی تھی اور آہ سپریم کورڈ کو کی تھی کہ جو جو جنون لائیبیلٹیز ہیں آہ میڈیا کی وہ لائیبیلٹیز سن گورننٹ پے کرے گی آہ لائیبیلٹیز کو ویریفائی کرنے کے بعد اور دوسری کنڈیشن سپریم کورڈ نے یہ بھی لگائی تھی کہ ایک بار پیمنٹ ہو جائے تو آپ کسی بھی میڈیا ورکر کو آہ نوکری سے فارغ نہیں کریں گے ہم آج بھی کمیٹڈ ہیں اس پروسیس پہ آہ جو بجٹ الوکیشن ہے وہ انفرمیشن ڈیپارٹمنٹ کو ہو چکی ہے ویریفیکیشن کا پروسیس اس وقت چل رہے ایک بار اس کی انڈیپینڈنٹ ٹرانسپیرنٹ ویریفیکیشن ہو جائے گی انشاءاللہ کمپلیٹ پیمنٹ کر دی جائے گی نہیں بلکل اس کے اندر کوئی حقیقت نہیں ہے اچھا یہ سوال اس طرح بھی دیکھیں اچھا وہ یہ کہہ رہے ہیں ایساد عمر کے جو ہمیں معیشت ملی تھی وہ بلکل ایک دانچے کی صورت تھی اور مریوی معیشت تھی اور اس کے ذمہ دار پیپس پارٹی اور نوم لی گئے ہیں لہٰذا ہمیں اس کو سوالنے میں جو ہے نا وقت لگے گا اور ہمیں وقت درکار ہے تو کیوں نہ آپ ان کو وقت دے رہے ہیں تاکہ ایک دو سال انہوں لگ جائے معیشت کو بہتر کرنے کے حوالے کاش کاش قابل اعترام حسد عمر نے اسی طرح کی باتیں فلور آف دہ ہاؤس پہ جب وہ اپوزیشن کے رکن تھے تو اس طرح کی باتیں کی ہوتی وہ تو آپ کو یاد ہوگا فلور آف دہ ہاؤس پہ کہتے تھے کہ پاکستان کے عوام کے بڑے بنیادی مسائلیں اور ایک اچھی اماندار حکومت آکے اس کو فوراں حل کر سکتی ہے آج پانچ ساڑھے پانچ چھہمہ ہو چکے کمپلیٹلی بہتری چھوڑیں اگر ذرا سی بھی بہتری آئی ہو کسی چیز میں وہ روٹی جو امیر بھی کھاتا ہے غریب بھی کھاتا ہے جو آٹھ روپے کی تھی آج دس روپے کی ہوگی ہے پچیس فیصد روٹی کے نرخ میں اضافہ ہوئے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ باتیں جو ہمارے پی ٹی آئی کے دوست کرتے ہیں یہ اپنی لائیبیلٹی ختم کرنے کے لیے اور اپنے آپ کو بچانے کے لیے آج بلیم گیم کرتے ہیں میں سمجھتا ہوں کسی نے زبردستی ان کو اختدار نہیں دیا انہوں نے بڑی محنت کے بعد بڑی جدو جہود کے بعد اختدار حاصل کیا اور ایسے اعلانات کرنے کے بعد کہ عمران خان وزیر اعظم بنے گا دو سو عرب ڈالر فوراں پاکستان آ جائیں گے آج تک پاکستان کی عوام دو سو بھی ڈھونڈ رہی ہے عرب بھی ڈھونڈ رہی ہے ڈالر بھی ڈھونڈ رہی ہے کسی چیز میں پاکستان کی عوام کو ریلیف نہیں ملی اگر تحریک انصاف نے کوئی چیز شو کیا ہے تو ایک ہی چیز ہے کہ بار بار وہ پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کرتا اور غلط بیانی کرتا ہے تلور کا شکار کرنے کے لیے عرب تو خیر پاکستان آ رہا ہے اپوزیشن آج ایمان کے اندر وزیرالہ حسن سے معافی مانگنے کا مطالبہ کر رہی ہے ان کے اس بیان پر جو کہ انہوں نے اسمبلی آف دو فلور پہ کہا کہ میں پاکستان کو ڈوبتا ہوا دیکھ رہا ہوں اور پیچھے سے امداد پتافی صاحب اور سعید غنی صاحب نے اس پر باقعدہ ٹیکس بجائے انشاءاللہ کہا اور وہی کہتے ہیں اپوزیشن کا یہ کہنا ہے کہ انہوں نے جو حلف اٹھایا تھا اس کی روگردانی کی ہے وہ معافی مانگے ادروائز وہ الیکشن فرمیشن میں جائیں گے اور ان کے خلاف وہاں پر پٹیشن دار کریں گے کیا کہیں گے آپ اچھا پہلی چیز تو میں تلور کے شکار پر بات کر لوں آپ کو یاد ہوگا جب ماضی میں تلور کے شکار کے اوپر بات ہوتی تھی تو یہی ہمارے قابل اعترام وزیر آزم عمران خان نیازی صاحب بڑی بڑی باتیں کرتے تھے کیسے قومیں اس طرح کی اجازت غیر ملکیوں کو دے سکتے ہیں لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے اب جب ان کو اقتدار ملا تو ان نے اس چیز کے اوپر بھی یوٹرن لیا میں بالکل خوشام دیت کہتا اپنے ان عرب مہمانوں کو اگر وہ پاکستان آتے فورن انویسمنٹ کرنے کے لیے کوئی معیشت کا پیہ چلانے کے لیے کوئی پاکستان کے اندر زراد کے سیکٹر میں کوئی انڈسٹری سنت لگانے کے لیے لیکن وہ تو شکار کرنے کے لیے آ رہے ہیں میں سمجھتا ہوں خان صاحب نے جو ماضی میں وعدے کیے تھے جو دعوے کیے تھے وہ شکار کے بارے میں نہیں تھے وہ انویسمنٹ کے بارے میں تھے پاکستان کی معیشت کے بارے میں تھے اور آپ نے دیکھ لیا کہ سٹیٹ بینک آف پاکستان نے بھی اپنی رپورٹ میں اس بات کو کنسیٹ کیا ہے ایکسپٹ کیا ہے کہ پاکستان میں ایکسپورٹ کی بھی کمی ہوئی ہے اور فورن انویسمنٹ کی بھی کمی ہوئی ہے یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ تحریک انصاف نے پچھلے پانچ ساڑھے پانچ چھے ماہ کے اندر کوئی اچھا کام نہیں کیا نمبر ایک نمبر دو یہ جو دوسرا منی بجٹ لے کیا ہے یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ ان کا پہلا منی بجٹ جو ہے وہ صحیح نہیں تھا اس بات کا اعتراف ہے کہ ان کا صحیح گراؤنڈ ورک نہیں ہوا ہوا تھا ان کا ہوم ورک نہیں ہوا تھا ان کی تیاری نہیں تھی اب تیسری بات آ جائیں کہ تحریک انصاف کے رکن اس بات پر زور ڈالیں گے تو میں سمجھتا ہوں ہمارا جو وزیرعالہ ہے پیپلز پارٹی کے جو جیالے ہیں وہ بہادر لوگ ہیں وہ نیڈر لوگ ہیں وہ ڈرتے نہیں ہیں وہ آج بھی اسیملی میں موجود ہیں جو الزامات لگائیں گے اس کا سامنا کریں گے ہم وزیرعظم کی طرح اسیملی سے بھاگتے نہیں ہیں ہم اس اسیملی کو موزز طریقے سے احترام کی نظر میں دیکھتے ہیں اور ہماری کابینہ ہو ہمارا وزیرعالہ ہو ہمارے این پی از ہو وہ اسیملی میں موجود رہے ہیں تاکہ اسیملی کے تقدس کو ہم ہمیشہ مقدم رکھ سکے جہاں تک الیکشن کمیشن میں جانے کی بات ہے میں سمجھتا ہوں آپ نے دیکھا کہ آسیف علی زرداری کے کیس میں بڑے بڑے دعوے کر کے یہ لوگ الیکشن کمیشن گئے تھے یو ٹرن لینا پڑا اس کے بعد سپریم کورٹ گئے اور سپریم کورٹ میں بڑی 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 کی پریس کانفرنس کی بلکہ مجھے یاد ہے وہ موصوف نے سپریم کورٹ کے باہر کہا کہ ایکشن لے لیا ہے نوٹس انہوں نے اس بات کا لے لیا لیکن آپ نے دیکھا کہ سپریم کورٹ نے ایک بار پھر اعتراض لگا کے اس درخواست کو بھی ریجیٹ کیا ان کو یو ٹرن لینا پڑا گزارش میری یہ ہے پی ٹی آئی والے باتیں کرنا چھوڑ دیں خدارہ کام کریں پاکستان کی عوام کو کام کی ضرورت ہے باتوں کی نہیں